اسلام واریکم ناظرین ڈرامل شیل بیوی باجی کی بہویں کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ازرا نے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا مگر جمال اپنے فیصل سے پیشے ہٹتا ہی نہیں کہ اس گھر کے نظام کو چلائے گی یہی پھپو ہی اور باقی رہی اسمہ اور فرحت کی بات وہ تو ازرا بھابی کو خاموشی کا ہی مشورہ دیتی ہیں کہ جب کچھ ہوگا دیکھا جائے گا مگر یہ تو ازرا کوئی ہی معلوم ہے جو وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں ان کی حرکتیں ایسے میں واصف بھی آ کر فرحت کو بتاتا ہے مجھے لگتا ہے جمال بھائی ازرا بھابی سے بدزن ہو گئے ہیں ان کے بیش کے تعلقات ابھی بھی بہتر نہیں ہوئے اتنا تک کہ فپو نے تو نوکرانی بھی رکھ لی اور جمال کے سامنے سب کے سامنے اچھی بن گئی کہ بھویں کب تک کام کرتی پھر یوں ہی ازرا تیار شیار ہوتی ہیں اور آئینے میں دیکھ کر خود کلامی کرتی ہیں بہت لے لیا شرافت سے کام اب میں انہیں بتاؤں گی کہ ازرا چیمپئن ہے کیا چیز فلحال تو ازرا کی کوئی نہیں سننے والا جب تک سبھی موں کے بھل گر نہیں جاتے کوئی نقصان نہیں اٹھا لیتے اس فپو کی وجہ سے تب تک کسی کو بھی اکر نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی ازرا کی باتوں کو اس کی اس اچھائی کو سمجھے گا اب ازرا تیار ہو کر سمن کی والدہ شہناز بیگم کے پاس آتی ہیں اور وہیں پر یہ سارا معاملہ بتاتی ہیں یہ سن کر شہناز بیگم بھی حیران ہی ہو گئی ایک باہر سے عورت آ کر پورے گھر کی کرتا دھرتا کیسے بھلا بن سکتی ہیں جمال نے سبھی کچھ اس کے حوالے ہی کر دیا تو ازرا بھی کہہ دیتی ہے انہیں کیا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آنے والی جب تک یہ بڑیا دھکے مار کرنے نے گھر سے باہر پھینک نہیں دیتی دونوں ماں بیٹی نے شوب تماشا کیا ہے ماں الگ راج کر رہی ہے گھر پر اور بیٹی الگ سے اسما کی بوتیک پر ہاتھ ساف کر رہی ہے اب ادھر سائرہ جسے اپنی ماں کی چالیں ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی ممہ بہت جلدی تبدیلیاں کر رہی ہے تم اس گھر میں تو وہ بتا دیتی ہے کہ کیوں نہ تبدیلی کروں سب کو پتہ لگنا چاہیے کہ گھر کی ایک نئی نظام چلانے والی آ گئی ہے ایسے میں یہ نوکرانی جو کہ چھمک چھلو ہے دروازے پر کان لگائے ان کی باتیں سنتی ہیں یوں اس نوکرانی کو بھی آہستہ آہستہ کر کے ساری کمزوریوں کا معلوم ہو رہا ہے حقیقت میں تو وہ اس گھر کا صفائے کرنے آئی ہے اور باقی رہی ڈاکومنٹس کی بات وہ تو سب کی تسلی کے لیے ہیں اور ہیں بھی وہ جالی ہی پھر یوں ہی ایک دن ازرہ جو کہ اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ڈھیری تھی ہو سکتا ہے پہلے پہل تو اس کا میک اپی غائب ہونا شروع ہو گیا مگر جو بھی ہے اس سب کی وجہ سے ازرہ کو شدید غصہ آتا ہے اس جمال کو کول پہ کول کرتی ہے مگر جمال تو اس کے اب کوئی بات ہی نہیں سننا چاہتا اور ازرہ کو ہی کہتا ہے ازرہ تم مو پھٹ بد لیہاز اور بد تہجیب ہو تمہیں پتا ہے اس بات کا اور تب ہی پھر سے اپنا وہی فیصلہ ہی دوراتا ہے یہ سنکر ازرہ مو بنا کر بیٹھ گئی غصہ کرتی ہے کہ میری بات کا بھلا کوئی کیوں ہی یقین نہیں کر رہا کیوں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اب یہ تو تب تک سمجھ نہیں آئے گی کسی کو بھی جب تک وہ نقصان نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ابھی تو یہ فپو ہواوں میں اٹھتی پھر رہی ہے ایک کے بعد اس کی دوسری ہر چال ہی کامیاب ہو رہی ہے اور پھر ہوگا الٹا ریورس گیر جب ایک کے بعد دوسری ساری چالیں فلوپ ہوتی چلی جائیں گی اور اس فپو کا راز پاش ہوگا سب کے سامنے اور تب سب کو اندازہ ہوگا اور مان لیں گے ہاں ازرا ہی ٹھیک تھی